بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور مقتیار خاص کے بارے میں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتیار خاص کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ پروپرٹی جو اس کو لکھ کے دے دی گئی کہ آپ اس کو آگے ٹرانسفر کر کے دے دیں کیا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے بھائی کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے ریسنٹ ریلیمنٹ لاو اس میں ہے دوہزار چوبیس سی ایل سی پانچ سو جس میں یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ اس کے کیا کیا وسائل ہیں اس کی کیا کیا جوریسڈکشن ہے اور کس جوریسڈکشن میں جا کر وہ آگے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اس میں جو ریلیمنٹ سیکشن وہ ہیں سیکشن تھرٹی نائن فورٹی ٹو فیفٹی فور آف سپیسپک ریلیف ایکٹ تو ریلیف ایکٹ کے مطابق وہ یہ سارے سیکشن کے حوالے سے اپنی تمام کاروائی آگے کر سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتیار خاص کی کیا آتھارٹی ہے اور وہ آگے کس کس کو وہ پروپرٹی پیش سکتا ہے مقتیار خاص جب بھی آپ لکھتے ہیں یا مقتیار عام لکھتے ہیں اس میں مقصد کیا ہوتا ہے ایک ایجنٹ ہوتا ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے جو مقتیار خاص لکھ کے دیتا ہے وہ اس کا پرنسپل ہوتا ہے اور دوسرا جو آگے دے رہا ہوتا ہے آگے بیچ رہا ہوتا ہے وہ ایجنٹ ہوتا ہے ہی اس جسٹ ایجنٹ ہی اس نوٹ دا آنر آف دیت پروپرٹی سوٹ فور سپیسفک پرفارمنس اور سوٹ فور ڈیکلیریشن اگر یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اس بیس پر نہیں مانگی جا سکتے کہ مجھے مقتیار عام لکھ دیا گیا تھا وہ آپ کا ایک معایدہ ہونا چاہیے اگر معایدہ نہیں ہوگا تو پھر یہ غلط ہوگا ایک مختار خاص جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جو پاورز ہیں اگر اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ آگے جا کر اس پروپرٹی کو آگے بیچے گا اب بیچنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیں کافی ساری ڈسکیشن اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے تو وہ اپنے پیسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور اس کو وہ ٹرانزیکشن بھی ثابت کرنی پڑتی ہے کہ میں نے یہ جو پروپرٹی بیچی تھی وہ میں نے مین پرنسپل کو یہ پیسے ادا کر دیا اگر وہ پیسے ادا نہیں کیے اس نے تو اس پر کیس کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ شرط ہے کہ وہی شخص جو ہے وہ اس کو چیلنج کرے اگر اس کے لیگل ایرز بعد میں کریں گے تو وہ بھی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی اس میں اگر اس کو کینسل کرنا چاہیں تو اس کے لیے اپتال نامہ ریوکیشن آف دی پاور آف ہٹار نہیں ہوتا ہے وہ اسی کے پاس کرتے ہیں تو ٹاپک مین جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا کہ اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو قریبی رشتہ داروں کو مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک قانون ہے کہ اپنے فیدے کے لیے اس کو نہیں رکھا گیا اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کو جائیں بیچ کرائیں اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ یہ پروپرٹی میں تمہارے نام شڑھا رہا ہوں بس یوں سمجھو یہ تمہاری میری ایک بینامی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ پروپرٹی میں تم سے لے لوں گا یا اس کے بدلے تم مجھے اور زمین دے دو تو وہ اس کی جو ہے بینامولنس ثابت نہیں ہوتی اس کی بونافائیڈی ثابت نہیں ہوتی اور اس کی مینافائیڈی ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جناب مختار خاص کا بھائی کہتا ہے کہ یہ پروپرٹی اچھی ہے میں ہی لینا چاہتا ہوں تم میرے نام انتقال کر دیں تو کیا وہ ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی بالکل صحیح بات ہے اچھا کوئسٹین ہے وہ کوئسٹین بھی یہاں پر ختم ہو سکتا ہے اس کی صورت میں آپ نے پرنسپل سے دوبارہ اجازت لینی ہے اسی مالک سے اجازت لینی ہے کہ میں اس کو اپنے بھائی کے نام ٹرانسفر کر دوں اور پیسے بھی آپ کو پرنسپل کر دوں گا اس میں سپیشل اجازت ہونی چاہیے اگر وہ اجازت نہیں ہوگی تو آپ کے لیے بہت سارا نقصان ہوگا یہ ان لوگوں کے لیے بھی فیدہ ہے اس بھائی کے لیے جو مختار خاص کا بھائی ہے جو کہیں سے مختار خاص اس کے بھائی نے لے کر وہ پروپرٹی اس کے نام کر رہے تو اسے کہیں کہ اپنے اصل مالک سے یہ اجازت لیں یا اس کا دس قطع اٹھا وغیرہ کروالیں آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے پٹواری کو آپ ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں کمپیوٹر اس کے پاس ہے وہ انتقال دھج کر دے گا اور آپ چاہے پاکستان میں کسی کونے پر بھی ہیں زمین کہیں پر ہے تو وہ وہاں پر پہنچ کر بھی آپ کی تصدیق کر سکتا ہے تحصیل دارباد میں آ کر کر سکتا ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو بیسک لاو بیہائنڈ دس آل اف دو پروپزیشن ایسا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کے لئے مگتار خاص کے لئے بھی یہ لیکچر بہت ضروری تھا بیچنے والے کے لئے بھی ضروری تھا اور خریدنے والے کے لئے بھی ضرورت تھا یہاں سے چاہتے ہیں ایلینیشن کے لئے مزید آپ کی سجیشن کے ساتھ اس ٹاپک کو آگے بڑھیں گے بیچنے والے کے لئے بھی ضروری تھا اللہ حافظ موسیقی